جواب میں رامدیو نے گلہ صاف کیا اور کہنے لگا گھاڑ اتار دیا بیٹا اس انکشاف میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ساری منگڑت کہانی ہے اور دیوداس اور سنگرام دونوں مل کر تمہیں ایک جال میں بھسانا چاہتے ہیں یہ کہانی بنا کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دیوداس سے شادی کر لو تم اور دیوداس دونوں مل کر ایبا سے انتقام لو بیٹا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایبا نے شادی ضرور کی تھی وہ کھگروں کے ہاں سے بھاگی ہوئی کوئی بے بس اور لاچار لڑکی تھی جسے اس کے ماں باپ فروخت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ گھر سے بھاگ نکلی اور مسلمانوں کے پڑاؤ میں اس نے پناہ لی اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے ایبا پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس لڑکی کو اس نے پناہ دی بعد میں وہ لڑکی ایبا کو چاہنے لگی اور اس نے شادی کر لی اب اس لڑکی کے لوائحقین اس کی تاک میں تھے بیٹا یہ ترائن کے میدانوں میں دوسری جنگ مسلمانوں اور راجاؤں کے درمیان ہوئی ہے اس جنگ کے دوران اس لڑکی کے لوائحقین مسلمان کے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گویا تمہارے بھائی نے ایبا کی بیوی کو قتل نہیں کیا جہاں تک تمہارے بھائی رام دیو کا تعلق ہے اسے بھی ایبا نے قتل نہیں کیا بلکہ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوا تھا زندہ سلامت ہے اور تمہارے پتا کے ساتھ نہر والا جا چکا ہے یہاں تک کہنے کے بعد رام داس رکا پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا راج کماری یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ تمہیں بچانے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اب پتا نہیں تم اسے مانتی ہو یا نہیں رام داس کے ان الفاظ پر کمار دیوی کے آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی پھر کہنے لگی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں آپ کہیں آپ کی تجویز مناسب ہوئی تو میں اس پر ضرور عمل کروں گی جواب میں رام داس کہنے لگا بیٹی میں چاہتا ہوں تم ان کے چنگل سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ کل دن کسی وقت میں دریائے سرسوتی کے اس کنارے یعنی مغربی کنارے کی طرف جاؤں گا مچہروں کی کئی بستیاں ہیں وہاں مچہروں کا سردار میرا جاننے والا ہے میں پہلے اسے تمہاری پناہ سے متعلق گفتگو کروں گا اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر میں سارے انتظامات کر کے لوٹوں گا اور جو کچھ کرنا ہوا تو میں آ کر بتا دوں گا تم اس پر عمل کرنا مجھے امید ہے اس طرح میری بیٹی تم ان وحشی درندوں سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گی میں چاہتا ہوں کہ آنے والی شب کو تم دریاء پار کر کے ان مچہروں کی بستی میں چلے جاؤ ہمارے وہاں جانے کا میں اچھا بندوبست کروں گا تم ان مچہروں کے ہاں رہنا وہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی فلفار نہر والا کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرنا اس طرح تم پکڑی جاؤ گی تمہارے یہاں سے جانے کے بعد یاد رکھنا یہ لوگ نہر والا جانے والے تمام راستوں کی ناکبندی کر دیں گے اس لیے کہ دیوداز کا مامو اور سنگرام کا باپ ان علاقوں کا بڑا سرکردہ شخص ہے اور اس کے تحت کافی مسلح جوان بھی ہیں وہ ان کو تمہیں تلاش کرنے کے لیے پھیلا دیں گے اور وہ ہر صورت میں تمہیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح تلاش کرتے ہوئے پکڑ لیں گے لہٰذا تم اس وقت تک ان مشہروں کے ہاں ہی رہنا جب تک میں اگلا قدم نہیں اٹھاتا کمار دیوی اب تک خاموش تھی لیکن اس پر چونکنے اور خوشی کا اظہار کرنے لگی بابا تم اگلا قدم کیا اٹھاؤ گے رامداز کے چہرے پر شفقت آمیز مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگا میرا اگلا قدم یہ ہوگا کہ جب دیوداز اور سنگرام تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے اور تم انہیں نہیں ملوگی تب میں انہیں پیشکش کروں گا کہ میں کمار دیوی کو تلاش کرنے مسلمانوں کے لشکر کی طرف جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایبا کے پاس چلی گئی ہو مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش کا وہ مصبت جواب دیں گے اور مجھے فلفور تمہاری تلاش میں روانہ کر دیں گے جب وہ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں دو کاموں میں سے ایک کام کی ابتدا کر سکتا ہوں یا تو سیدھا ایبا کی طرف جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اس طرح راج کماری عباشوں اور بدماشوں کے جال میں پھسی ہوئی ہے اس کی مدد کرو اور اگر تم میرے اس اقدام کو پسند نہ کرو تو پھر میں دیوداز اور سنگرام کو چکمہ دے کر نہر والا کی طرف چلا جاؤں گا اور وہاں تمہارے ان حالات کی خبر تمہارے باپ اور بھائی سے کر دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد رامداز رکا پھر دوبارہ کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی میرے ان الفاظ سے تم کچھ اداس اور پریشانسی ہو گئی ہو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے تم کہیں دور کھو گئی ہو کیا میری یہ تجویز تمہیں پسند نہیں کیا یہ کہ اگر میں یہاں سے نکل کر ایبا کے پاس جاؤں تو کیا وہ تمہاری مدد کے لیے آمادہ نہیں ہوگا اس بار کمار دیوی دکھ ورے انداز میں کہنے لگی بابا میں نے اس ایبا کے ساتھ واقعی زیادتی کی تھی میری بدبختی کہ میں نے اس سے ناراض ہو کر اس کے پاؤں میں زنجیر پہنا دی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور اپنے راج محل سے نکال کر اسے خادموں کے کمرے میں ایک طرح سے بند کر دیا تھا اس کے باوجود پھر بھی اس نے جررت مندی اور جمع مردی کا مظاہرہ کیا اور بھاگ نکلا اب تو سنا ہے وہ شہاب الدین غاری کے لشکریوں میں ایک آلہ پائے کا سالار ہے وہ میرے ساتھ کئی ہفتوں تک رہا ہے میں اس کی آدات اس کی خوبو سے آگاہ ہو وہ جہاں مخلص ہے رحم دل بھی ہے بابا نہر والا یہاں سے دور ہے میں چاہتی ہوں پہلے تم ایبا کے پاس جاؤ اگر ایبا میری مدد کے لیے تیار ہو گیا تو میری جان جلدی اس جنجال سے چھوٹ جائے گی اور اگر ایبا اس کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ تم نہر والا جا کر میرے باپ سے سارے حالات کہہ دینا یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی پھر بڑے غار سیر آمداز کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی ویسے مجھے امید ہے کہ اگر تم ایبا کے پاس جا کر میری اس بیبسی اور ان کے چنگل میں پھنسنے کے حالات تفصیل سے بیان کرو گے تو ایبا فوراں میری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا ایک بار میں یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں چلی گئی تو پھر میں نہ صرف محفوظ ہو جاؤں گی بلکہ میں ایبا سے التماس کروں گی کہ ان بھیڑیوں سے میرا انتقام بھی لے میں اس سے اپنے ماضی کے رویے کی معافی بھی مانگ لوں گی اگر مجھے ایسا کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرنا پڑا اس کے قدموں پر سر رکھنا پڑا تب بھی میں یہ کروں گی میں سمجھتی ہوں کہ میں جو ان حالات سے دوچار ہوئی ہوں یہ سب ایبا کی ساتھ زیادتیاں کرنے کی وجہ سے ہے اور یہ مجھے بھگوان کی طرف سے کڑی سزا مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی کمار دیوی رو دینے والی ہو رہی تھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے رام داس بول اٹھا دیکھو بیٹی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو پہلے کھانا کھاؤ میں یوں ہی تمہارے سامنے بیٹھا رہا اور کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا اور اس دوران دیو داس پھر تم سے ملنے کے لیے آ گیا تو وہ ہم پر شک بھی کر سکتا ہے کمار دیوی نے رام داس کی ان باتوں سے اتفاق کیا اور پھر وہ جلدی جلدی سے کھانا کھانے لگی کھانا کھانے کے بعد رام داس برطن سمیٹھتے ہوئے پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی میری بیٹی اب میں جاتا ہوں کل دن کے وقت میں سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آنے والی شام کو جب تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گا تو ساری تفصیل تمہیں بتا دوں گا تم نے یہاں سے نکل کر کس سمت جانا ہے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا رام داس کی اس گفتگو سے کمار دیوی کافی حد تک مطمئن اور آسودہ ہو گئی تھی رام داس کھانے کے خالی برطن اٹھا کر چلا گیا جبکہ کمار دیوی کچھ دیر اپنی نشست پر بیٹھ کر نہ جانے کن خیالوں اور سوچوں میں کھوئی رہی پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر میں گھوز گئی تھی اگلے روز سنگرام اور دیو داس کے گھر کا کام نمٹانے کے بعد رام داس ان کے ہاں سے گھر جانے کے لیے رخصت ہوا گھر جانے کی بجائے اس نے ایک گمنام راستے سے دریائے سرسوتی کا رخ کیا اور دریائے سرسوتی کے اس پار یعنی دائیں کنارے گیا اس کے بعد وہ جنوب کی طرف بڑھا جہاں دور دور تک ماہیگیروں کی بستیاں پھیلی ہوئی تھی وہ ساری بستیاں شاید اس کی جانی پہچانی تھی اس لیے کہ بڑی تیزی سے ان کے بیچ سے گزرتا ہوا وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا جس کا کچھ حصہ لکڑی سے اور کچھ چھپروں سے بنا ہوا تھا وہاں ایک شخص کھڑا تھا اسے مخاطب کر کے رام داس نے پوچھا تمہارا سردار بھگوان داس اس وقت گھر پر ہی ہے یا رام داس نے جس شخص سے یہ سوال کیا تھا اس نے رام داس کی بات مکمل ہونے نہ دی اور مسکراتے ہوئے جھٹ سے بول پڑا بھگوان داس اس وقت گھر پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہلے خانہ کے ساتھ کشتی میں ہے رام داس نے اس کا شکریہ آدھا کیا پھر بستی سے نکل کر وہ دریا کے کنارے کی طرف رو لیا تھا مختلف کشتیوں کے پاس سے گزرتا ہوا وہ ایک کافی بڑی کشتی کے قریب پہنچا تو کشتی کے اندر ماہیگیروں کا سردار بھگوان داس پیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی راج سندری اور جوان بیٹی کرن کماری بھی بیٹھی ہوئی تھی رام داس کو دیکھتے ہی بھگوان داس کشتی میں کھڑا ہو کر اس کے آنے کی خوشی میں ہاتھ ہلانے لگا تھا کہ راج سندری اور کرن کماری بھی رام داس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی کشتی چونکہ کنارے پر کھڑی تھی لہٰذا رام داس کشتی میں داخل ہوا بھگوان داس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے اپنے قریب بٹھا دیا گفتگو کا آغاز بھگوان داس نے کیا اور رام داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا مچھلیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے رام داس نے فلفار کوئی جواب نہ دیا گہری سوچوں میں پڑ گیا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھگوان داس فکر مند ہو گیا اور کہنے لگا اے بھائی کہاں کھو گئے ہو کیا مسیبتان پڑی ہے تم پر جو تم میرے سوال کا جواب دینے میں اتنی تاخیر سے کام لے رہے ہو بولو کیا آفت ٹوٹی ہے تم پہ کہ تمہاری اس آفت میں میں بھی ذرا حصے دار بن کر تمہارا بول تو کم از کم کم کروں جواب میں بھگوان داس اس کی بیوی سندری اور بیٹی کرن کماری کو رام داس نے دیکھا اور رام دیوی کے حالات کی تفصیل بڑے دکھ بھرے انداز میں سناتی رام داس جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک بھگوان داس اس کی بیوی راج سندری اس کی بیٹی کرن کماری اداسی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھے رہے آخر بھگوان داس بول اٹھا میرے بھائی اس کے ساتھ انتہا درجے کی زیادتی ہے ایک راج کماری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا درجے کا ظلم اور جبر ہے رام داس میرے بھائی اس سلسلے میں اگر تم میرے پاس آئے ہو تو بولو میں کیا کر سکتا ہوں جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا بھگوان داس کے ان الفاظ سے رام داس خوش ہو گیا اور کہنے لگا بھگوان داس میرے بھائی راج کماری کو تو میں وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال لوں گا میں اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہاتھ بھی لے جا سکتا تھا لیکن آپ جانتے ہیں میری بستی کے اکثر لوگ اس سنگرام اور اس کے باپ کے حمایتی ہیں کسی بھی وقت بستی والوں کی نگاہ میرے ہاں راج کماری پر پڑ گئی تو وہ سنگرام سے شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا جو میرا حشر کریں گے اس کا اندازہ تم کر سکتے ہو دوسری بات یہ کہ میں اس کو وہاں سے نکال کر فلفار نہروالا کی طرف بھی روانہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو ہی وہ بھاگے گی دیوداست اور سنگرام کو خبر ہو جائے گی ان کے آدمی پیچھے لگ جائیں گے اور اسے پکڑنے کے بعد جب اس سے تفتیش کریں گے تو راج کماری کے ساتھ ساتھ میری بھی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ فلحال راج کماری کمار دیوی کو آپ لوگوں کے ہاں پناہ مل جائے وہ کچھ دن یہاں رہے اس دوران میں بھاگ دوڑ کر کے پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ میں مسلمانوں کے سالار عیبہ سے ملوں اور کمار دیوی کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس کی مدد حاصل کروں اگر وہ میری مدد پر آمادہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں بغیر کسی خطرے کے کمار دیوی کو نہروالا کی طرف بھیجوایا جا سکتا ہے ہم دیو کو اطلاع کرنی ہوگی کہ وہ اپنی راج کماری کی رہائی کا بندوبست کرے رام داس جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھگوان داس کی بیٹی کرن کماری بول پڑی بابا ہمیں راج کماری کمار دیوی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے چچا رام داس ٹھیک کہتے ہیں ہمیں اس لڑکی کو پناہ دے کر محفوظ کرنا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے ہاں رہتی ہے ہمارے ہاں پناہ میں آتی ہے تو میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گی اپنی بیٹی کے ان الفاظ پر بھگوان داس مسکرا دیا تھا کچھ سوچا پھر رام داس کو مقاطب کر کے کہنے لگا رام داس تم فکر مند نہ ہو راج کماری کمار دیوی کو ہم اپنے ہاں پناہ دیں گے میں اپنے سارے ماہیگیروں کو سمجھا دوں گا کہ ان میں سے کسی کی نگاہ کمار دیوی پر پڑے تو اس کی اطلاع اس کی خبر دیو داس سنگرام یا اس کے باپ کو نہ ہونے پائے جیسا کہ تم کہہ چکے ہو کہ اس نے دو دن کی محلت لی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج رات ہی تم اسے وہاں سے نکال کر ادھر بھیجنے کا احتمام کرو تم اسے دریا تک پہنچانا آگے دریا پار کر کے اسے لانا میرا کام ہے بھگوان داس کا یہ جواب سن کر رام داس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی پہلے پرجوش انداز میں وہ بھگوان داس سے گلے ملا پھر کہنے لگا بھگوان داس میرے عزیز بھائی تو نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں اس کے بعد دونوں بڑی رازداری سے وہ لاحے عمل طے کرنے لگے تھے جس کے مطابق راج کماری کمار دیوی کو دریائے سرسوتی پار کرا کے ماہیگیروں کی بستی کی طرف لانا تھا جب راج کماری کمار دیوی کو وہاں سے نکالنے اور ماہیگیروں کی بستی کی طرف لانے کا مسئلہ اور طریقہ تیہ ہو گیا تب رام داس اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا میں اب جاتا ہوں اور جا کر یہ خوشخبری کمار دیوی سے کہوں گا اس پر بھگوان داس بھی کھڑا ہو گیا رام داس کا اس نے بازو پکڑ لیا کہنے لگا دیکھو اب شام کا کھانا کھا کر جانا رام داس نے غور سے بھگوان داس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے فلفار واپس جانا ہے اب سنگرام کے ہاں کام کرنے کا میرا وقت بھی ہو گیا ہے اس کے بعد رام داس کشتی سے نکلا پھر جس راستے سے ہو کر وہ دریائے سرسوتی کے دائیں کنارے آیا تھا اسی سے ہوتا ہوا وہ واپس جا رہا تھا اگلے روز راج کماری کمار دیوی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دیوداز کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے دو خادم بھی تھے دونوں نے کچھ سامان اٹھا رکھا تھا اس موقع پر کمار دیوی کچھ عجیب سے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی رام داس کے کہنے پر جن دونوں خادموں نے سامان اٹھایا ہوا تھا اس کے کہنے پر وہ سامان مسہری پر رکھنے کے بعد وہ چلے گئے دیوداز کمار دیوی کے ساتھ نشست پر بیٹھ گیا پھر مسہری پر جو سامان وہ رکھ کر گئے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگا کمار دیوی تمہارا مصبت جواز سن کر میری خوشیوں اور میرے سکون کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ جو سامان میرے خادم لے کر آئے ہیں ان میں تمہارے لیے زیورات کے علاوہ امدہ قسم کی پوشاکیں اور تمہارے بستر اور مسہری کے لیے کچھ چادریں بھی ہیں دیوداز جب خاموش ہوا تو اسے مزید خوش کرنے کے لیے کمار دیوی کہنے لگی کیا ہم دونوں شادی کے بعد بھی اسی کمرے میں رہیں گے کمار دیوی کے ان الفاظ پر خوشی میں دیوداز پھولا نہیں سما رہا تھا کہنے لگا کمار دیوی تم راج کماری ہو شادی کے بعد یہ ساری حویلی تمہاری ملکیت ہوگی تمہیں شاید علم نہیں ہوگا کہ حویلی کے دوسرے کمروں کو سجانا شروع کر دیا گیا ہے کل ان دونوں کمروں کو بھی تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق سجا دیا جائے گا اس طرح یہ حویلی تمہاری رہائش کے لیے ایک امدہ قسم کے محل میں تبدیل کر دی جائے گی کمار دیوی اپنی جگہ سے اٹھی میں سہری پر پڑے سارے سامان کا جائزہ لیا پھر بے بنا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی دیوداز میں تمہاری ذات سے شادی کر رہی ہوں ان چیزوں سے نہیں مجھے ان چیزوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے تم یہ سامان لے آئے ہو تمہاری مہربانی بہرحال سامان بہت اچھا ہے کمار دیوی کے ان الفاظ نے دیوداز کو اور زیادہ پھلا کے رکھ دیا تھا بڑی چاہت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے اس پر کمار دیوی کہنے لگی ابھی ابھی رامداز پوچھ کر گیا ہے میں نے اسے کہا ہے کہ کھانا لے آئے دیوداز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا پھر کہنے لگا اچھا تو وہ پھر کھانا لاتا ہوگا کھانا کھا کر تم آرام کرو میں اب جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی دیوداز وہاں سے نکل گیا اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کمرے میں رامداز داخل ہوا وہ کھانے کے برطن اٹھائے ہوئے تھا برطن اس نے کمار دیوی کے سامنے رکھ دیئے پھر سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بیٹی میں دوسرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے آیا ہوں میں جلدی میں ہوں جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو وقت ضائع نہ کرنا میں تمہارے یہاں سے بچ نکلنے کا پورا سامان کر کے آیا ہوں میری بیٹی اگر تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو تو پھر اس جانم اور دوزق سے نکل کر امن اور سکون میں چلی جاؤ میری بیٹی میں پہلے تمہارے یہاں بھاگنے کے لیے انتظام کرنے لگا تھا لیکن میں نے دیکھا آج دیوداز نے تمہارے لیے کچھ سامان خریدا اس میں بستر اور مسہری بھی تھیلے حضاد تمہارے یہاں سے بھاگنے کا انتظام خود ہی دیوداز نے کر دیا ہے جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا یہاں سے باہر نکلنے کے بعد سیدھا دریائے سرسوتی کا رخ کرنا جو اس عمارت کے مغرب کے جانب ہے جب تم دریائے کی سمت بھاگو گی تو دریائے کی دوسری طرف مشل دکھائی دے گی تم نے بالکل اس مشل کی سیدھ میں دریائے کی طرف جانا ہے اس دریائے کے غربی کنارے پر جو مشل جل رہی ہے جبکہ تم نے دریائے کے مشرقی کنارے کی جانب جانا ہے لیکن بھاگنا صرف اس مشل کی سیدھ میں جب تم دریائے کے کنارے جاؤ گی تو مشل کی بالکل سیدھ میں دریائے کے مشرقی کنارے ایک کشتی کھڑی ہوگی چھوٹی سی ایک کشتی جس کے اندر ملہ بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا دریائے کے کنارے تک بھاگتے ہوئے جانا دریائے کے کنارے پہنچ کر پاؤں سے چپل اتار کر پانی میں داخل ہونا اندر دریائے کے کنارے کنارے جنوب کی طرف گئی ہو دوسرا شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ تم نے دریائے پار کرنے کی کوشش کی ہوگی اور دریائے میں ڈوب مری ہوگی ننگے پاؤں پانی میں اترنے کے بعد پھر تم کشتی میں سوار ہو جانا کشتی والا تمہیں دریائے پار کر کے ماہیگیروں کی بستی میں لے جائے گا ماہیگیروں کی بستی کے تھاکر کا نام بھگوان داس ہے اس کی بیوی کا نام سندری اور بیٹی کا نام کرن کماری ہے ان سب کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ تینوں تمہارا بہترین سواگت کریں گے جس کشتی میں تم جاؤ گی اس کشتی میں جو ملہ بیٹھا ہوگا اس کا نام عجیر رائے ہے سارے کام کی نویت اسے سمجھا دی گئی ہے تمہیں کشتی میں بٹھانے کے بعد تھوڑی دور وہ کشتی کو پانی کے باہو کے ساتھ ساتھ نیچے لے کر جائے گا پھر کشتی کو ان ماہیگیروں کی کشتیوں کے بیچ میں جا کر روک دے گا بڑی رازداری کے ساتھ پھر تمہیں بھگوان داس کی رہیشگاہ پر منتقل کر دے گا میری بیٹی ایک بار تم بھگوان داس کے ہاں پہنچ گئی تو پھر یہ لوگ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے اگر انہوں نے ماہیگیروں کی بستی کی تلاشی بھی لینے کی کوشش کی تب بھی بھگوان داس تمہیں شپانے کا ایسا بندوبست کرے گا یہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے کل دن کے وقت جب مجھے یقین ہوگا کہ تم بھاگ کر بھگوان داس کے پاس گئی ہو اور تمہارے وہاں پہنچنے کی اطلاع بھی مجھے وہی ماہیگیر عجیر رائے ہی دے دے گا اس کے بعد میں دیوداس سے اجازت لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کہیں ایبا کی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا بیٹی یہاں سے اگر میں نہر والا جا کر تمہارے باپ کو اطلاع کروں تو بڑا وقت لگے گا نہ جانے اس دوران حالات کیا پڑٹا کھا جائیں لہٰذا اس دوران ایبا تو کہیں آس پاس ہی ہوگا میں اسے تمہاری مصیبت کی داستان سناؤں گا مجھے امید ہے وہ تمہاری مدد پر تیار ہو جائے گا ایک بار اگر ایبا نے تمہیں ماہیگیروں کی بستی سے نکال کر اپنے لشکر میں یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچا دیا تو پھر دیوداس سنگرام اور اس کے مسلح ساتھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ میں ایبا سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ دھوکہ دہی سے کام لے کر کمار دیوی کو اٹھا کر لائے ہیں لہٰذا انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے یہ ساری باتیں بیٹی عباد کی ہیں فیلحال تم نے یہاں سے بھاگنا ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کام کی تکمیل کرنی ہے رامداز جب خاموش ہوا تب بڑی جستجو سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں دریائے سروسوتی کے کنارے تک میں پہنچ جاؤں گی لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس حویلی کے جہنم سے کیسے نکل کر دریائے کی طرف جاؤں گی اس پر رامداز مسکر آیا اور کہنے لگا پہلے میں تمہاری اس حویلی سے نکلنے کا بندوبست کرنے لگا تھا لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا بندوبست دیو داس نے خود ہی کر دیا ہے پہلے میں کسی لمبی رسی کا احتمام کرنا چاہتا تھا لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھو یہ جو رامداز تمہارے لیے بستر کی چادریں لیا ہے انہیں بیچ میں سے پھاڑ کر ایک دوسرے سے گانٹیں لگا کر بانتی چلی جاؤ اس طرح چادروں کو ایک لمبے رسے کی صورت دے دینا ایک سرہ کھڑکی کے ساتھ بان دینا اور پھر نیچے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا رامداز جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی یہ طریقہ تو بہت ہی اچھا ہے پر پہلے کھڑکی کا جائزہ لیں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کے ساتھ کوئی رسی یا چادر باندھی جائے تو یہ ٹور جائے رامداز فکرمند سا ہو گیا اپنی جگہ پر وہ اٹھا کھڑکی کا جائزہ لیا تھوڑی دیر اس کی گردن جھکی رہی پھر کہنے لگا اگر کھڑکی کے ساتھ چادر کا پلو باندھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس میں فکرمند ہونے کی کیا ضرورت ہے میری بیٹی جانے سے پہلے میں تمہاری مسہری کو کھینچ کر کھڑکی کے قریب لے جاؤں گا تم ایسا کرنا چادر کا ایک پلو مسہری کے پائے سے باندھ کر دوسرے پلو کو نیچے پھینک دینا اور پھر کھڑکی سے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا رامداز کی اس تجویز پر کمار دیوی کی خوشی اور اتمنان کی کوئی حد نہ تھی پھر جذباتی انداز میں کہنے لگی رامداز میرے محترم تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی اپنا بھی نہ میرے لیے کرتا پر یہ بتاؤں کہ یہاں سے بھاگنا کس وقت چاہیے بغیر کسی توقف کے رامداز جھٹ سے کہنے لگا وقت ضائع نہ کرنا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں میرے جانے کے بعد تم اپنے کام کی ابتدا کر دینا میں حسب سابق دوسرے کمرے کو باہر سے زنشیر لگاتا جاؤں گا میرے جانے کے بعد فوراں چادروں کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے باندھتے ہوئے رسی کی صورت دیتے ہوئے مسہری کے ایک پائے سے باندھ دینا رامداز کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ کمار دیوی فوراں بول پڑی رامداز میرے محترم اگر یہ بات ہے تو تم جاؤ وقت ضائع نہ کرو میں اس موقع سے فارن فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں